سب کو پہلے نمشکار سلام جشیران سبی کو اور تینکیو سو مچ اردو جی سب سے پہلے اگر ہم کرکٹ کی بات کریں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو حال ہے کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ میں اس بار جو لاسٹ میچ ہوا تھا اس میں تو کہا گیا کہ جی تھوڑا بہت انہوں نے کھیلا بھی ہے لیکن آپ کے خیال سے پاکستان کی کرکٹ کا یہ حال کیوں ہو گیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ سکوائش اور کئی دوسرے گیم تھے جس میں پاکستان تھا لیکن آج نہیں ہے کیا کرکٹ بھی اسی طرف جا رہا ہے دیکھیں ارزو جی کیونکہ میں پاکستان سے کھیلا ہوں اور اس بات کا مجھے فکر ہے اور پاکستان کا ریپریزنٹ کیا ہے جب میں بات کرتا ہوں نا تو میں جب اگر کوئی چیز انقید کرتا ہوں یا کوئی چیز پر نوٹ کرتا ہوں تو لوگ مجھے انٹی پاکستان کہتے ہیں لیکن یہاں کے دنیا کے جتنے بھی ہمارے ایکس کرکٹرز ہے جنڈ ہے وہ گالیاں دے دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے لیکن وہ ان کے لئے وہ سب صحیح ہے لیکن ہماری کرکٹ بہت زبردل چل رہی تھی جب تک ہم تھے ٹیم میں دوہزار دس تک پھر اس کے بعد ٹیم اچھی تھی اس ورلڈ کپ کے اندھا نو ڈاؤڈ لڑکو نے کل بہت محنت کری اچھی فائٹ دی کل پورے ٹورنیمنٹ ہے اگر میں باقی میچز کی کمپیرزن کروں کل کا میچ لڑکو نے بہت اچھا کھیلا کمپیر ٹو ازر گیم پہ فائٹ ایٹ ایگریشن نظر آیا ٹھیک ہے کپتانی میں لیپس نظر آئے ادھر ادھر لیکن دے فائٹ ایٹ اللہ ٹھیک ہے انفورچنیٹ رہا کہ وہ لیک بیفور نہیں ملا ہمیں اور پھر اس کے بعد ہم ہار گئے لیکن اگر اوورال اگر بات کی جائے نا دیکھیں ہم ہمیں ہمیشہ بات کرتے نا یا نیت صاف ہونے چاہیے تو منزل آسان ہے جب نیت ہے صاف نہیں ہے کہ تو منزل کیسے آسان ہوگی آپ اگر پی آر کیوں پر سیلیکشن کرو گے دوستی یاری پر سیلیکشن کرو گے یاری دوستی کا لاؤ گے اور کنٹری کو سیکنڈ رکھو گے تو ریزرٹ تو ایسی دیکھنے ملیں گے اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ورلڈ کپ کے جیسی رمیز راجہ صاحب ہٹے وہ چیئرمن سے اس کے بعد زکا عشر صاحب آیا انہوں نے ٹیم چینج کری سیلیکشن کمیٹی لے کے آئی جو لڑکے پورے سال نہیں کھل رہے تھے ان کو ٹیم میں ڈال دیا حسن علی آپ نے نسیم شاہ ون ففٹی کا بال کرنے والا بالر وہ ہٹتا ہے تو آپ نے حسنین جو کرا جو سن سے تعلق ہے شاہناواز دھانی جو سن سے تعلق ہے وہ لڑکوں کو آپ نے گروم کیوں نہیں کیا ریڈی کیوں نہیں کیا کہ بھئے کوئی ریپلیس ہوتا ہے دنیا کے ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ریپلیسمنٹ بینج پہ بٹھا ہوتا ہے انڈیا کے پال تھی ریپلیسمنٹ بینج پہ بٹھا ہوتا ہے لیکن ہمارے انفرچنیٹ ہے یہ کہ ریپلیسمنٹ کو تیار نہیں کیا جاتا ہے ریپلیسمنٹ بناتا نہیں ہے اور بس دوستی آری پہ ٹیم چلاتے اور پھر وہی بات آجاتی ہے کہ آج ہم کا چل رہے ہیں اور ہماری ٹیم بھی ہوئی ہے کہ دوسروں کے سارے ہی ہے بھی اس ورڈکپ میں کہ ان کا کچھ ہوگا تو ہمارا کچھ ہوگا بلکل ایسا ہی ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ ٹیم میں تھے تو کیا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے لوگ موجود تھے ٹیم میں جو کہ کسی اور ریلیجنس اسلام چھوڑ کے کسی اور ریلیجنس سے جن کا تعلق ہو اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سنگل کھلاری ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا کیا وجہ ہے کیا ہمارے ہیں کی جو مائنورٹیز ہیں پاکستان کی یا دوسرے ریلیجنس ہیں کیا اس میں کوئی کھلاڑی سامنے آنی رہا یا یہ لوگ آنے نہیں دیتے میں تو سمجھتا ہوں آنے نہیں دیتے اور جہاں تک آپ نے بات کی جب میں ٹیم میں تھا تو جی ہاں یوسف یعنہ ہوتے تھے پھر اس کے بعد وہ محمد یوسف بنے بٹ میں اس ایدہ کی اگر میں بات کروں نہ کہ مجھے خالی ایک وائد انظم مامول حق جو میرے سپورٹ میں لڑ اس کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے شویب بھائی نے بھی پہلے بات کر چکے اس ٹاپک کے اوپر اور انہ کی الیریفائی کر دیا یہ بات تو فیکٹ ہے کہ آئی آف ٹو فیس لوٹ آف ڈاو دس آن جب بھی میں ہی انزی بھائی سے کہتا تھا کہ انزی بھائی مجھے اس طرح بولتے وہ کہتے کہ یہ چھوڑ دے بس آ اپنا کریکٹ پہ فوکوس کرتے میں میرا یہ ہوتا تھا ہمیشہ مجھے کنورجن کا بھگوان کا بارے میں میں بھائی میں کرکٹ کھیلنے آئے وہاں مجھے کرکٹ کھیلنے تو مجھے کیوں وہ کرتے اور میں یہاں پر جنرل پرویز مشرف صاحب جب اس ٹیم پر پریسیڈنٹ تھے تو جب ہی ان انہوں نے بھی خاص طور سے کہا تھا کہ بھائی اس کو مت تنگ کیا کرو اس کو مت وہ کیا کرو لیکن میرا دھرم ہے کیونکہ سناتی نہیں ہوں میرا دھرم مجھے بہت پیار ہے اور کوئی دنیا کا دنیا در کی درجہ میرا دھرم کو کوئی چینج نہیں کر سکتا چاہے وہ مجھے جتنی بھی کچھ بھی بول دے and i really don't care about that ٹھیک ہے نا لیکن یہ بات دلت ہے اور میرے بعد سے دس بارہ سال ہو گئے کہ ٹیم سے میں میں نے کرکٹ ختم کر دی میرا کیریر انہوں نے میرا تباہ کر دیا تو اس کے بعد کیوں سندھ سے لے کے کہہ برک پکتن خواب تک کیا کوئی منورٹی نہیں ہے چاہے وہ کرسٹن ہو چاہے اس کے بعد پارسی ہو کیا ہے وہ ہندو ہو کوئی بھی ذات کا ہو کیوں نہیں ہے ہے لڑکے بہت بچارے کھل رہے ہوتے ہیں لیکن وہی باتیں ان کو موقع نہیں دیا جاتا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ سب میڈل کلاس فیملی میں سے آتے ہیں کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں اور اب محنت تو وہ کرتے ہیں definitely کرتے ہوں گے لیکن وہی بات ہے کہ موقع کیوں نہیں دیا ابھی تک کیوں نہیں آیا کوئی i don't know what is the reason behind it maybe شاید ایسے لڑکے perform نہیں کر رہے ہوں گے اس level پر perform نہیں کر رہے ہوں گے دیکھیں اس میں آنا نہ آنا ٹیم میں ایک الگ بات دیکھیں پاکستان کو represent کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن no doubt club level پر لڑکے کھیل رہے ہیں لیکن وہ اس طرح کی محنت نہیں کر رہے جس طرح میں نے محنت کی کیونکہ میرا تو focus تھا کہ میں نے international cricket کھیل نہیں ہے محنت اس طرح کی تو بچے شاید اس طرح محنت نہیں کر رہے ہوں گے کیا reason ہے کیا ان کو وہ platform نہیں مل رہا ہوگا شاید ان کے ساتھ جو بھی اور i don't know ان کے ساتھ کیا رہا ہے but it is unfortunate کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں انڈیا کی ٹیم میں کہ وہاں پر عزرودین ہوا کر دیتے ہیں فان پٹان یوسف پٹان ابھی سیراج ہے مطلب بہت سارے عمران ملک آ رہا ہے سب لڑکے آ رہے آ رہا تو ہے ٹیلنٹس ہوا رہا ہے لیکن یہ ایک وہی بات ہے آپ نے اس کا خودی سے اچھے تا جواب دے دیا کہ discrimination is there بلکل ایسا ہے خیر بھارت کی آپ نے بات کی بھارت کی تو میڈیا میں بھی آپ کو بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہ مسلمز ہیں اور وہ بھارت کی ٹی وی پہ نہ صرف یہ کہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہیں بلکہ بہت prominent طریقے سے بات کرتے ہیں لیکن پاکستان میں آپ کو شاید ہی کوئی دکھائی دے جس کا تعلق کسی اور religion سے ہو یہ بہت unfortunate بات ہے اور ہم اس کو بار بار اٹھاتے ہیں لیکن جب آپ ٹیم میں اندر تھے ٹیم میں آپ کے ساتھ پریشان کیا جا رہا تھا آپ کو کئی بار ہم نے سنا شاید آفریدی کا نام بھی سنا اس میں اور کئی دوسرے کھلاڑیوں کا آپ نے اس وقت میڈیا سے بات کیوں نہیں کیا مطبع آپ کو کوئی آپ ڈھر گئے تھے یا آپ نے سوچا کہ چلو ایسے ہی سنتے رہو اور آگے بڑھتے رہو میں نے میڈیا میں اس ٹیم پہ اس کے بات نہیں کیونکہ میں اپنی کرکٹ پہ فوکس تھا اور شاید آفریدی کا کیونکہ جی ہاں وہ بہت زیادہ تر مجھے بولتے تھے رہتے تھے اور ہمیشہ سے میری ہمیشہ سے میں کیونکہ ان کی ایک ٹائے ہوا کرتا تھا وہ بھی لیکس پینر تھے میں بھی لیکس پینر تھا آپ دیکھیں کہ میں نے ٹیسٹ میں زیادہ کھیلے ونڈے مجھے کھلائیں نہیں کہ کم سے کم سے کم کھیلے میں نے ان پیچز میں کھیلے اور وہ ہی ایک ریزن تھا کہ شاید آف سے دیگا کیونکہ ایک پی آر ان کی بہت زبردستی وہ ایک پی آر کے اوپر زیادہ تو تھا تو اپنی کرکٹ ٹی آر پہ کھیل گئے پھر وہ کافی زیادہ فوس کرتا تھے اور آجاں اپنے بات کی میڈیا میں کیوں نہیں بات کی میں نے اپنے کپٹان کیونکہ میرے لیے کپٹان ازدی بوس وہ میرے بوس تھے میں نے ان کو بولا تو انہوں نے بولا درگوزار پر اپنی کرکٹ پر فوس تو میں میں نے گوھر ہی نہیں کرتا تھا جب مجھے کوئی چیز کرنی ہی نہیں ہے تو میں تو اس کو بالکل ہی کیونکہ مجھ میرا تھا کہ ایک میچ میں میں موقع چاہیے ان کو کہ میری پرپومنس نہ ہو اور میں باہر ہوں اگر میں اس علجن میں اس ٹائم پہ پڑتا تو اور میرا بھگوان بھی مجھ سے یہی ہمیشہ سے میں پراتنہ کرنا ہو کرتا ہوں کہ میرے شکتی دے تو ان کی طرف سے بھی یہی ایک چیز مجھے آ دی تھی کہ اپنی کرکٹ پہ فوکس کر میں ہے تامنی بعد بس just concentrate on your کرکٹ leave it everything aside تو بھگوان نے شکتی دیوی تھی mentally strong اس ٹائم پہ ہم ہمیشہ سے رہے تو اس وجہ سے میں اپنا صرف کرکٹ پہ فوکس کرتا رہا لیکن i don't want now i don't know کیوں کہ اب یہ بات آ رہی ہے ساری چیز ہو رہی ہے i don't want کہ کوئی future کے اندر آنے والی generation ایسی چیزیں پیس کرے جو میں نے کیا بلکل یہی بات میں بھی آپ سے کہنے والی تھی سر کہ آپ نے تو فیس کر لی آپ اتنے strong تھے لیکن ہر کو اتنا strong نہیں ہوتا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو یہ example set کر سکے آنے والی generation کے لیے تو وہ بہت اچھا رہے گا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا religion islam نہیں ہے ان کو بھی cricket میں ہونا چاہیے ہر prominent جگہ پر پاکستان میں انہیں نظر آنا چاہیے تب ہی پاکستان کی کوئی عزت ہوگی لیکن اس وقت تو ظاہر ہے آپ جتنا زیادہ بتائیں گے لوگوں کو اتنا زیادہ awareness آئے گی اب مجھے اب یہ بھی بتائیے کہ اس وقت اگر کوئی آنا چاہے cricket team میں نئے بہت سے نئے بچے آنا چاہتے ہیں چاہے کسی بھی religion سے ہوں پرچی سسٹم چل رہا ہے کیا ہمارے ہاں کہ واقعی میں talent دیکھا جا رہا ہے کیسے آئے وہ cricket میں پرچی سسٹم ہی چل رہا ہے جہاں تک آپ دیکھیں کہ team کا حال دیکھیں آپ reflect کریں نا آپ اپنی team کی performance کو دیکھ لیں اس سے پتہ چل جا تھا ایک ٹائم پر ہم پاکستان کی team ہمارے ایک ٹائم ہوتا تھا کہ پاکستان cricket board جب بیرتا تھا ایسی سی میٹنگ میں میں بات کر رہا ہوں ان کے ٹائم پر دوسرے board مطلب جگہ پانگتے تھے بنگلہ دیش یا افغانستان یہ تو آئے بھی نہیں تھا یہ تو بتے تھے کہ ہم سے ساتھ کھیل لو آج ہماری ایسٹی ہو گئی ہے یہ پرسٹی ہو گئی کہ افغانستان ہمیں موہ پہ چمات مار کے چلا جاتے ہیں اب یہ سوچ لیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے اپنا ساری sports کا تو بیڑا گرک کر دیا ہککی ہمارا رہی تھا اس کا بیڑا گرک کیا اولمپک میں بیچارے جو جتنے بھی مہنتی لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں مہنت کرتی ہیں ان کو جو ایوارڈ کا بولا جاتا ہے وہ بیچارہ کبھی ملتا نہیں اس لئے دبانی ہوتا ہے وہ بیچارے دھکے کھاتے رہتے کھاتے رہتے کھاتے رہتے کچھ نہیں ملتا ہے جہاں کرکٹ کی بات کیا آپ نے آنے کے لیے دیکھیں پی ایس ایل ہمارا ایک بنایا ہے بھائی پی ایس ایل میں آؤ کھیلو میں آ جاؤ گے لیکن میں یہاں پر یہی بولوں گا کہ بھائی ہماری ڈومیسٹک کرکٹ is the main key factor where you produce کرکٹر ہم وہاں سے آئے ہوئے لیجنڈری پلیئرز وہاں سے آئے ہوئے پاکستان کے کیونکہ پہلے قائدہ ایزم ٹروفی ہوتی تھی پیٹرینز ٹروفی ہوتی تھی جہاں ڈپارٹمنٹ کیلتے تھے اسوسیشن کیلتے تھے اسوسیشن میں آپ کو پتا ہے کیونکہ election ہوتے تو وہاں پر دو تین بچے کو لینا پڑتا تھا پرچی کے اوپر یہ وہ لیکن دپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ کرکٹر کیا ہے لیکن ایسے لوگ آئے انہوں نے دپارٹمنٹ کا بیڑا گھرک کر دیا جو بیچاروں کو روزگار لگا ہوا تھا وہ روزگار کتم ہو گیا تو چیزیں غلط ہوئی پھر ابھی یہ ہے کہ ٹیم میں آنے کے لئے کیا کرنے ٹیم میں آنے کے لئے بھائی آپ کو کچھ آپ مسئل کرنے ہی پڑے گی آپ کو پی آر ریلیشن اچھی بنایا پڑے گی بلکل یعنی کہ کھیل کے اوپر توجہو نہ ہو اگر ایسے آ بھی گئے تو سچ جیت تو نہیں پائیں گے ہار جائیں گے ہار جائیں گے جیسے ابھی ہو رہے ترہ بری طرح سے ہارتے چلے جا رہے ہیں مطلب ہار دیکھیں ہارنا بھی ایک ہار ہوتی لیکن ایسا کبھی کرکٹ ہم نے نہیں کیلئے میں تو کافی تائم سے دو سال سال سے بل رہا ہوں کیونکہ آپ نے ایک کپٹان ہے ٹھیک ہے بابا رازم کو بنا نیا what's the point before going to the world cup the chairman talks کہ ہم دیکھیں گے کہ world cup کے بعد اس کی performance اور change کریں گے بھئی آپ کو change کرنا ہے نا تو چکچا بیٹھے رو ایک تو ہمارے لوگوں کو جو chairman ہیں جو باقی عددار ہیں ان کو میڈیا میں آنے کا بڑا شوق ہے کہ پچھانتا کوئی نہیں ہے نا تو میڈیا میں روز آگے بیٹھ جائیں یا تو شروع کرتے ہیں انڈیا سے یا تو کپٹان پر شروع کرتے ہیں یہی دو مدد ہے اس پہ بات کرو میڈیا بھی ہمیں پچھرائز کریں گے پبلک بھی ہمیں دے جے گی اور ہم اگر بھاہر جائیں گے تو لوگ پچھانت جائیں گے ہمیں اور کوئی مددہ ہی نہیں کوئی بات نہیں بھائی strategy پہ بات کریں کوئی اس پہ بات کریں ٹھیک ہے یار چھپ 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 یہ ٹیم جاری ہے world cup کے بعد we will sit down analyst and then we will see what to do آپ یہاں پر کپٹان ہمارے جو چیس سیلیکٹر صاحب ہے دورنگ دے world cup وہ سیکنڈ کپٹن کی میٹنگ کرنے کی تیاریوں میں لگے شان مسود میں نے سنا تھا اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ ہماری میڈیا ہی ایسا عجیب و غریب چیز ہی کھٹی ہے کہ وہ بچارہ کپٹان کیا کر رہے ہیں ایسی بچارہ پریشر میں ہے اسے پریشر میں کپٹان ہی نہیں دی اور اس کے اوپر بوجھ آگیا ہے کہ یار یہ کہ یار میں مہت کرتا رہا ہوں نہیں کر رہی ہے team perform ہار رہا ہوں آپ اپنے پلیئر کو ہی خراب کر رہا ہوں بابر آزم فنٹسٹک پلیئر ہے بہت سن بہت اگڑا ہے آپ اس کو منٹل ہی خراب کر رہا ہوں کہ بھائی وہ کپٹانی سے پھی جائے گا اپنی بیٹنگ سے پھی جائے گا نقصان کیسے ہیں end of the day پاکستان کا ہے لیکن سر اگر بھارت میں جا کے match کھیلا جا رہا ہے world cup کا تو کتنا زیادہ پریشور ہوگا آپ کے خیال سے ایک لڑیوں کے اوپر اردو جی ہم نے بھی کھیلی ہے we are professional and professional you have to take that challenges you have to take up all the challenges which come in front of you ہم نے بھی جب bilateral series کیلی تھی پالی دفعہ گئے تھے دوہزار پانچ میں تو ایسا ہی پریشر تھا کافی وہ تھا لیکن ہم نے کھیلی ہم نے ہماری ہماری اس ٹیم پر سے کپٹان کوش کچھی پلین نے کمپلین نہیں کری مطلب کہ یار یہ آوازیں جی شیرام کی لگا رہے یا اس طرح سے مول بناوایا یہ ہے وہ تب تو ہم کرکٹ پر فوکس تھے ہم کرکٹ اچھی کھیل رہے تھے بھارت کو بھارت میں مار کے آئے اچھی series کھیلی ابھی مطلب کوش سے لے کے ہر کوئی یار پریشر بہت ہے بی چی سی ایونٹ لگ رہا ای چی سی ایونٹ نہیں لگ رہا come on یار get on with this بڑے ہو جاؤ یہ پتا چل جاتا کہ ہماری سب سے بڑی پروblem ہے ہم اپنی گلتیوں کو accept نہیں کرتے ہم صرف فوفا کرتے رہتے کرنا کرانا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارانا خالی بس فوفا کرتے رہتے اور کچھ ہی نہیں ہو سکتا باتیں کرنے سے چیزیں نہیں چلتی کرنے سے چیزیں چلتی ہیں آپ پرفارمنس کریں تو اب صاحب کہتے ہیں پریس کانفرنس میں آ کے کہ بھائی وہ دل دل پاکستان نہیں بنا بھائی تو تُو لگا لیتا بھائی اپنے ریڈیو کے اوپر ریسنگ روم کے اندر تُو بات کر کے ہٹی تھری رنس پہ آٹھ کھلاڑی تیرے کیسے آؤٹ ہو گئے تیری سٹریٹیجی کیا تھی تو اس پہ بات کر مطلب آپ خود دیکھیں ایک سنسیبل بندہ ہے وہ لگا گیا کیا بندہ ہے تو بھائی لگا ریسنگ روم میں تو کسی نے منہ نہیں کیا آج کل کو سب کے پاس آئی پاڈ ہے وہ ہے سبی کر بڑے اورے لگا لگا کس نے منہ کیا سر کیا گانوں سے جیت رہے ہیں پرفارمنس کے بجائے لیکن سر ایک چیز اور ہے یہاں پہ ہمارے ایک سینئر کھلاڑی جو ٹی وی پہ بات کر رہے تھا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پہلے جو کھلاڑی تھے مطلب آپ پہ ٹائم کے آپ سے پہلے والے بھی تو جب وہ اگر کوئی میں چھاڑ جاتے تھے تو بڑے شرمندہ ہوتے تھے بڑی ٹنشن ہوتی تھی اب آج کل وہ کہتے ہیں وہ اپنے واپس جاتے ہیں اپنا جلشل لگاتے ہیں تیار ہوتے ہیں بھاڑ نکل جاتے ہیں کیا واقعی میں ایسا ہے بلکل ہمارے ٹائم پہ بلکل میں تو بہت زیادہ ڈشٹرب ہو جاتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ آج بھی بہت ایسے میچے پہ مجھے سڈنی کا ٹیسٹ میچ یاد ہے ہم جیتا ہوا میچ تھا میں نے آؤٹ کیے ہم ہار گئے تھے رونا آ رہا تھا لٹرلی بھار بھی نہیں لیکن ابھی تو مطلب ہے ہی نہیں پرواہی نہیں آ رہے ہماری ٹیم ہے ہم نے ٹیم بنانی ہم نے رہنا ہے ہمارے لیوہ آئے گا کون ہم نے کسی کو آنے نہیں دینا ہے اپنی گھر کی ٹیم ہے تو جب اپنی گھر کی ٹیم بنا جئے تو پھر ٹھیک ہے ریزلٹ بھی ایسے ہی دیکھو یہ تو عودے داروان اور جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کامل ہے کہ ان کو ڈنڈا کر گئے کہ رکھنا ہے ڈنڈا کر کے رکھے نا ہم بچوں سے کھیلیں گے ہار جائیں گے پورے سال ہارتے رہیں گے لیکن بچوں سے کھیلوں گے لے کے آونا تھوڑا چینج تو کرو لیکن چینج کو ان کرتا ہے سب کی دکان دیکھیں آرزو جی بات یہ ہے کہ سب کی دکان چمکنی ہیں ابھی آج کار آپ دیکھیں پاکستان میں فرنچائز کرکٹ کا ایک محول ہے پی ایس ایل ہوتی فلانا دھنکانا پیسہ ان کو مل رہا ہے دبا کے پھر جتنے فرنچائز ہونر ہیں انہوں نے سب سیلیکٹر ہے کوچز پر رکھا ہے تو سب لڑکوں کے اوپر ہاتھ ہیں لڑکے ان کے لئے کر رہے باقی جو پیچھے کا بچہ ہے جو لوٹ ہے اس کے لئے بات کر رہا ہوں آپ نے شاناواز دھانی کو بھار کیا آپ نے محمد اسنین کو بھار کیا آپ کے پاس نسیم شانی تھا you're going to india you're going india which is a spin friendly wicket جہاں پر batting track ہوتا ہے oz گر رہی ہے یہ time ہے winter ہے oz گر رہی ہے light ہے flat track ہے تو آپ کے ساتھ spinner ہونا چاہیے جو نیا ball کر سکے شاہین کے ساتھ unfortunate شاہین کی ویسی فارم نہیں چل رہی ہے شاہین ویسا gain نہیں کر i don't know کہ وہ بچارہ انجری میں ہے ابھی تھوڑی اس میں بھو آیا ہے بتانی رہے لوگ کیا ریالیٹی ہے یہ world cup کے پاس چیزیں کھولے گی لیکن ہونا چاہیے نا آپ کو نواز ابھی نواز ہے نواز کو balling نہیں ہو لی کل بھی اسامہ میر کو کروانا تھا اور آپ نے نواز کو کروا دیا مطلب کل جب 20-21 رہ گئے تھے آپ پیچھے رکھے سرکل میں اپنے اوپر نہیں رکھے آپ نے دیکھا ریوارس سنگ ہو رہا سلپ نہیں رکھی تین چوک کے مار کو ینس نے سلپ سے مار دی ہے تو یہ بیٹھ کے دیمار دیکھنے میں اتنا چل رہا تھا تو گراؤن پر تو کپ ریلیجن چینج کر لیجیے تو آپ کو بھی تو اپنا ریلیجن بہت پسند ہے ہونا بھی چاہیے آپ نے کیوں نہیں کہا کہ وہ چینج کر لیں آپ کو بھی آفر کر دینی چاہیے تھی ہمارے دھرم میں ہمیں سکھائے نہیں گئے اگر کوئی کوئی بولے آپ مجھے بتا دی دنیا میں کہا پر آپ نے تو بہت سارے کرکٹر نے سری لنکان آپ کا فریم فریز ہو ہے میں کہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دھرم یہ سکھاتا ہی نہیں ہے ہمارا دھرم ایسا کچھ ہے ہی نہیں آپ مجھے بتا دے دنیا میں ہمارے دھرم کے لوگوں نے کبھی کسی کو اس طرح بولا ہو نہیں بولا لیکن جب وہ بار بار پر پر رہے تھے تو جواب آپ کو explain کر رہا ہوں ایمو شہزاد نے دلشان کو بولا اس کی ویڈیو وائرل ہے ٹھیک ہے لنکان کر کی ڈر کو جب انہوں نے مجھے کہا تو مجھے اپنا دھرم تیارا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مردی آپ نے جو بول بول میں نے ان کو آگے سے نہیں بولا کہ نہیں آپ read کرو آپ میرا دھرم read کرو میں سب دھرم کی رسپیک کرتا ہوں چھوٹے سے بڑا پاکستان میں ہوا ہوں رسپیک کرتا ہوں بہت رسپیک کرتا ہوں اور اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں جیسا جو بندہ بول رہا ہے میں اسی جواب میں جواب دوں ہمارا دھرم ہے بڑا شانتی والا کام والا اور ہم شانتی سے امن پسند لوگ ہے مطلب ہم نہیں بولتے اور میں اس ٹائم پر کیونکہ مجھے کرکٹ کا وہ تھا مجھے ڈر بھی تھا کہ بھائی کیا ہوگا اگر میں نے کچھ بول دیا میں تو اکیلا ہی تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تو اس کے لئے وہ بولتے رہتے تھے میں ایک سنتا تھا لیکن یہ کہتا تھا کہ بھگوان اس کو صد بدی دے لیکن سر آپ کی جگہ میں ہوتی میہدون سے کہتی کہ اگر میں ہندو ہوتی اور میں مجھے شاید آفری دی سا کچھ کہتے تو میں وہ جواب دیتی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور میں ان کو یہ بھی کہہ دی کہ اگر وہ چیک کریں اور ریڈنگ کریں اور وہ تھوڑا پڑھنے کی آدھ ڈالیں تو سامنے اپنی اینجی کیوں بیس کرنا اپنا خون کو چلان بیکار میں وہ ٹھیک ہے وہ بولتا رہے ڈال آف ڈال سوشل میڈیا پہ اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جا رہی ہے آپ پہ انٹرویوز کے بات سے کیا یہ سچ ہے انٹرویوز کے بات سے نہیں بھائی یہ بہت ٹائم سے ہو گیا تھا مجھے غلط آروپ لگا جس کے اوپر مجھے میرے اوپر کوئی evidence نہیں مجھے دوہزار بارہ میں مجھے گلت آروپ لگے اور مجھ پہ لگا دیا اور وہ بھی کاؤنٹی کا میچ تھا انگلینڈ کے اندر کاؤنٹی کا میچ انٹرنیشنل میچ بھی نہیں اور اس کا evidence بھی نہیں ملا کسی کے کہنے کے اوپر وہ کہہ رہے کہ پہلے پہلے پاکستان ساتھ انہوں نے غلط کیا آپ دیکھ لیں کہ جسٹس قیوم کی ریپورٹ میں کتنے لوگوں کا نام ہے وہ آج پاکستان کی بورڈ میں ہے سب کچھ اس میں لکھا ہو ہے کہ ان کو کوئی پاکستان ہندو ہوں اگر مجھ پہ بیان نہیں لگتا اگر میں باتیں مان لیتا مجھے کہ مان لو میں ان سے کوش کوش کے تھگیا کہ کیا مان مجھے بتاؤ تو میں کچھ کیا ہی نہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو سب کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ریچ کی کسی نے نہیں ریچ کیا کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو مطلب ایک انسان نیشنل پلیئر کھلا پاکستان کا بلونگ تو مانوریٹی کیا ہے اتنا بھی ان کا وہ نہیں کہ ہیلپ کر لے ہم نے سب کو کر دیا اس کا بھی matter solve کر وا ہے اور just let him live his life لیکن نہیں کام میں مجھے نوکری کچھ مطلب بیڑا گھرک گھرک رکھا ہے عرضو جی انسان تھک جاتا ہے پھر آٹھ سال کے بعد سب نے پھر پی ایسر میں جتنے لڑکے پکڑے گئے شرجیل خان اور سب نے accept کر لیا ان کو دوبارہ لے کے آگے میں نے ٹی وی چینل پہ بولا کہ بھائی گلتی ہو گئی اس کو ملا دیا تو اس کے علاوہ میں نے اور کچھ کیا بولے مطلب کہ ہندو ہوتے ہوئی ہندو ہوں اس کے لئے آپ لوگ یہ سب چیز کر رہے اور یہ اس کا بہت بڑا ریزن ہے کہ یہ میرے خلاف ہے یہ ہی ریزن ہے اگر میں کوئی بہن نہیں لگتا تو میں سب کے ریکارڈ ٹوڑ جاتا آج بھی چوتھے نمبر جو کھیلے سکسٹی ون ٹیسٹ میچز وہ اپنی پرفورمنس پہ کھیلے پاکستان کو میچز جیتا ہے میری فیاملی کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ میری کتنی اونیاں ڈرد ہوتی تھی بلیڈنگ ہوتی تھی پیشن تھا کھلنا ہے جیتنا جیتنا جیتانا ہے ایوز ٹو بول فٹی فٹی اوز انہ دے ایک انڈ سے لگا رہتا تھا کبھی نہیں سوچا کہ نہیں انجری ہو جائے گی لیکن نہیں لیکن اس کے بعد صلاح یہ دیا گیا کہ سپورٹ نہیں کرنا اور سب ہی لوگ وہی حال ہے اس کے لیے ابھی یہی سچی بات ہے سچی بات سن نا نہیں چاہتے پرابلم یہ ہے اگر یہ سچی بات سن لے اور لوگوں کی ہیلپ کرے یا اچھی چیزیں کرے تو ہماری ملکی عزت بھی بنے گی سر اب ان کو کرنا پڑے گا اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کافی پریشر آتا ہے سوشل میڈیا سے ایسی بات نہیں ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھی آپ کی آواز بنیں ہم بھی آپ کا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ آپ کو جو بھی آپ اچیف کرنا چاہتے ہوں وہ بلکل ہو سر اور کچھ نہیں تو کم سے کم یہ اگر آپ کھلات نہیں سکتے تو یہ کھانے کے لیے لوگ ہوتے ہیں جو رکھا جاتا ہے کوچ وغیرہ سر کوچ تو رکھی سکتے نہیں مجھے ان سے نوکری بنی چاہیے میں اپنا بھلے نوکری نہیں دے بس یہ میری ہیلپ کر کہ میرا بین اگر وہ کر سکتے لیکن مجھے اس کی امید نہیں کون پند بارہ سال لوگ انہوں نے نہیں کیا تو اس کے لیے میں اپنا جو بات کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ جتنی چیزیں ہوتی جو میں آواز اٹھاتا ہوں ٹویٹر کے اوپر بات کرتا ہوں اور میں اپنا کہتا ہوں کہ نرندر موجی سی میں ریکویس بھی کرتا ہوں ہمارے لوگوں سے میں بارہ گیارہ سال تر ریکویس کر کر کہ تھک کیا تو ابھی مطلب نہیں ہے نا ایک پتہ چل گیا کہ بھائی نہیں ہے جاؤ بھائی 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 جو ہندو کمیونٹی کے بچے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ اچھا کھیلتے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں چیک کریں اور سامنے لانا شروع کریں ہم بھی یہاں سے کوشش کریں گے جو کرکٹ ٹیم ہے ہماری اس میں ہر ریلیجن کے کھلاڑی ہونے چاہیے تو ایسا ایسا ہو سکتا ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بچے اس طرح میں اپنا جو ہے ہمارے کافی تھے اپنا پاکستان میں کافی بچے کھیلتے لیکن وہ یہ نا کہ ہاتھ بندے ہوئے تو ہاتھ بندے وے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا بلکل لیکن میں ہمیشہ آواز اٹھاتا روں گا بھلے ساتھ دے نہ دے جہاں برائی ہوگی جہاں ہمارے دھرم ساناتی دھرم کے ساتھ اور ہمارے جان جان گلت ہوگا اس کے لئے آواز ہمیشہ اٹھاتا روں گا چاہے اس کے لئے کچھ بھی ہو مطلب کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے اور جتنی بھی ساناتی دھرم ہندو بھائی لوگ ہیں اسے کہوں گا کہ آواز اٹھائے جو گلت ہو کوئی بھی چیز نہیں کرتا لیکن سار اگر آواز اٹھائیں جن کو دنیا جانتی ہے تو یقینا زیادہ سنا جائے گا اس لئے میں بلکل آپ کو کہوں گی کہ آپ آواز اٹھاتے رہی ہیں بہت حمد کر رہے ہیں پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کو بتا رہے ہیں تو سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کبھی موقع ملتا ہے آپ an excellent job آپ ملتا جو جو سچ کی بات ہے وہ آپ ہمیشہ کرتی ہے جو ہمیشہ آواز ہم یہی ہے کہ زندگی ہے زندگی جینے کا مقصد نہیں ہوتا ہے زندگی میں اچھے کام کو جس کے ساتھ اگر آپ کو کچھ اپر والے نے دیا تو جو لوگوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ان کے لئے آواز اٹھاؤ ہم اتنا ہی کر سکتے جتنے ہمارے کے